بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پر خیر اللہ اغلیر اس میں عاطف و اکاس اور آج ہم فرسٹ یئر کا فورت ایکسپیرمنٹ پر فارم کریں گے that is to determine the weight of a body by vector addition of forces اس میں اپریٹرز ہمیں کیا کیا چاہیے ہوگا اس کی ڈیٹیل میں بتا دوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سمان میرے پاس پڑا ہوا ہے اس سیٹ اپ کو جس میں ایک بورڈ ہے وڈن بورڈ ہے اور پولیز لگی ہوئی ہیں دو پولیز لگی ہوئی ہیں اس سیٹ اپ کو گریف سینڈ اپریٹرز کہا جاتا ہے اور پھر دوسری جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے that is slotted weights یہ weights ہیں یہ weights جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں hangers چاہیے ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم انہوں کو hang کر سکیں پھر ہمیں ایک plane mirror چاہیے ہوتا ہے plane mirror اس لیے کہ جب ہم reading لیں گے تو parallax error سے بچنے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں گے یہ کچھ ہی دیر میں میں اس کو use کروں گا آپ دیکھ پائیں گے پھر ہمیں ظاہر ہے scale چاہیے ہوتا ہے جس میں ہم line measure کریں گے ہمیں protectors چاہیے ہوگا protector اس لیے کہ وہاں پر ہم جو vector diagram drag کریں گے اس میں ہمیں angle بتانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو wire اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ wire کے ذریعے سے لیکن یہ wire جو ہے inextensible ہو اس کے ذریعے سے ہم tension وغیرہ use کر کے اس weight کو in known weights کے ذریعے سے balance کرتے ہیں اور پھر چونکہ اس کا weight unknown ہوتا ہے وہ پھر ہم vector diagram سے vector resolution کے ذریعے سے vector addition کے ذریعے سے معلوم کریں گے تو اس experiment کو اب آپ دیکھیں میں end میں جو data یہاں سے میں obtain کرلوں گا وہ آپ کے ساتھ share کرتا ہوں پوری mathematical analysis بتاؤں گا کچھ ہی منٹس میں یہ سارا cover کریں گے میرے ساتھ رہیے so میں اب vector diagram drag کرتا ہوں اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں یہ mirror یہاں پہ رکھوں گا اور پھر اس کو ایسی جگہ پہ لگاؤں گا کہ مجھے اس mirror کے اندر اس thread کا image نظر نہ آئے اور پھر میں اس mirror کی دونوں sides پہ dots بناوں گا exactly ان points پہ جہاں پر thread ہے ان دونوں points کو میں ملاؤں گا جس سے مجھے یہ line ملے گی تو اب ایک point میں یہاں پہ بناتا ہوں ایک point میں یہاں پہ بناتا ہوں پھر میں ان دو points کو آپس میں ملاؤں گا بلکل اسی طرح میں یہاں پر اس line پہ بھی کروں گا یہاں اور پھر میں دو points بناوں گا ایک point یہاں پہ بناوں گا اور ایک point یہاں پہ بناوں گا اب ان دو lines کو میں draw کر کے intersect کرتا ہوں ایک point پہ تو اس کے نیچے میں نے یہ lineیں draw کر لی ہیں اور exactly کوشش کی ہے کہ اس wire کے نیچے line آ جائے اور اس wire کے نیچے line آ جائے تاکہ جو diagram بناتے ہیں وہ maximum حد تک صحیح آ جائے لیکن تھوڑی بہت پھر بھی human errors ہو سکتی ہیں میں نے یہ strip mirror use کر کے parallax error avoid کرنے کی پوری کوشش کیا ٹھیک ہے اب میں یہ چیزیں ہٹا اس diagram کو complete کر لیتا ہوں اب یہاں پر میرے پاس ایک ویکٹر ایدھر ہے ایک ویکٹر ایدھر ہے اور ایک ویٹ ویکٹر ہے جو exactly ان دونوں کو balance کر رہا ہے downward اور وہی unknown ہے ٹھیک ہے یہ ایک ویکٹر downward ہے جو کہ unknown ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں measure کرنا ہے اب اس ویکٹر کے دو components بناوں گا ایک اس کا horizontal component ہوگا ایک vertical component ہوگا reason یہ ہے کہ جب تک میں اس کو components میں resolve نہیں کروں گا تب تک میں condition of equilibrium نہیں apply کر سکتا تو اس کو میں نام دے رہتا ہوں کوئی فار ایگزیمپل میں اس کو نام دے رہتا ہوں P which is vector P and this one is vector Q and downward is weight vector we call it W اس کو میں اب P vector کو components میں resolve کرلوں ایک horizontal component ہوگا اب میں ایک لائن ایسے horizontal reference line drag کر لیتا ہوں x-axis کیلئے پھر میں y-axis کیلئے بھی ایک reference line drag کر لیتا ہوں اس طرح اب میں اس reference line کو marker کے ذریعے سے تھوڑا sharp کر لوں یہ پہلے تھوڑا سا میں نے incorrect لیا تھا یہ ابھی take ہوگی اب میں کیا کروں گا protector کے ذریعے یہ angle measure کروں گا دونوں vectors کے angles تو یہ سب سے پہلے میں اس line کو 90 پہ رکھتا ہوں اس کو بالکل middle پہ رکھتا ہوں اب اگر ہم angle دیکھیں تو اس side پہ 50 دیکھیں exactly 50 پہ آ رہا ہے now angle بھی دونوں کے same ہیں یہ 50 degree ہے and یہ بھی 50 degree اب چونکہ دونوں angle same ہیں تو اوپر جو components ہیں اس کا اور اس کا دونوں کے components اب مجھے پی کا magnitude معلوم ہے کیونکہ پی وہ force ہے جو ان small weights کی وجہ سے ہے تو اس کا magnitude مجھے معلوم ہے کیونکہ اس کا mass 40 grams ہے اور 40 کو میں acceleration due to gravity کے ساتھ multiply کروں گا اور thousand پہ divide کروں گا because یہ grams میں ہے kilograms میں چاہیے تو وہاں سے میں اس کا weight calculate کر سکتا ہوں اس force کی value calculate کر سکتا ہوں کیونکہ یہ tension inverse کے ذریعے سے یہاں پہ develop کی گئی ہے تو tension P کے دو components بنیں گے P x and that is P cos theta اور P y that is P sin theta similarly اس سائٹ بھی جو Q ہے اس کے بھی دو components بنیں گے Q x that is minus q cos theta میں نے minus اس لئے لکھا کہ یہ left side پہ ہوگا second quadrant میں ہے second quadrant میں جو ہے x component negative ہوتا ہے اور y component چونکہ second quadrant میں positive ہوتا ہے اس لئے اس کا جو y component ہوگا that would be q sin theta تو q y اور p y upward direction میں ہیں چونکہ میں نے دونوں weight same رکھے تھے magnitude of q and magnitude of p same ہیں vectors different ہیں کیونکہ directions میں فرق ہے لیکن magnitude دونوں کے same ہے اس لئے میں یہ لکھ سکتا ہوں کہ اگر مجھے resultant of the y components چاہیے کیونکہ یہ دو component جو اوپر کی طرف ہیں یہ دو components اس weight کو balance کر رہے ہیں اس لئے مجھے یہ دو components چاہیے جو component theta کے adjacent ہوتا ہے theta کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ base ہوتا ہے اور جو دوسرا component ہوتا ہے وہ perpendicular ہوتا ہے تو y component ہمیں چاہیے perpendicular component چاہیے تو p sin theta یہ بھی اوپر کی طرف ہے plus q sin theta یہ بھی اوپر کی طرف ہے theta دونوں کے لئے 50 degree ہے اور p اور q آپس میں same ہے magnitude کا same ہے اس لئے یہاں پر میں لکھ سکتا ہوں p sin theta plus p sin theta کیونکہ p اور q آپس میں same ہے اس لئے twice p sin theta theta مجھے معلوم ہے theta is 50 degree p میں calculate کر لیتا ہوں m g کے فارمولا سے g جو ہے 9.8 ہے mass جو ہے 40 divided by thousand ہے thousand پی اس تے ڈیوائیڈ کیا کہ ہم نے اس کو grams ملی آتا تو یہاں سے p مل جائے گا p اور theta put کریں گے اور ہم weight calculate کر سکتے ہیں weight is 2p sin theta and just substitute the values and get the result تو ہم نے vector addition use کی اور equilibrium کی condition بھی یہاں پہ use کی یہ تین وں forces concurrent تھے تو ہم نے اس کے ذریعے سے unknown weight measure کی ایٹا کا table یہ اپنے پاس save کر لیں اور مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ